اسلام علیکم بی یور اون موٹیویشن کل میں نے فیس بک پہ یہ پوست شیئر کی تھی اور اس کا کیا مطلب ہے بی یور اون موٹیویشن اس دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے آپ کی ذات کے علاوہ جو آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے انفلنس ضرور کر سکتا ہے آپ نے کسی کو جاتے ہوئے دیکھا وہ آڈی ڈرائف کر رہا ہے آپ نے کہا واو مجھے بھی آڈی چاہیے آپ نے کہا یار سیوک چاہیے آپ نے کہا یہ والے کپڑے مجھے پہننے ہیں آپ نے کہا یہاں مجھے گھر لینا ہے یہ تعلیم حاصل کرنی ہے یہ پوزیشن حاصل کرنی ہے انفلنس ہو گئے اب وہ شخص انفلنس کرنے کے بعد تو آپ کی لائف سے غائب ہے بے شک آپ اس کو روز سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہ نہیں آتا اور آ کے آپ کو کہتا اٹھو ٹائم پہ اٹھو نماز پڑھو یہ کام کرو محنت کرو سٹیڈی کرو آفیس ٹائم پہ جاؤ یہ چیزیں کرو آپ خود اندر سے انٹرنزک موٹیویشن جس کی بنیاد پہ آپ ڈیسائیڈ کرو گے کہ یس یہ چیز مجھے اچھی لگی ہے میں نے یہ اچھی کرنی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ دنیاوی ہے آخرت کے پوائنٹ آویو سے ہے آپ کی مذہب کے پوائنٹ آویو سے آپ کی فینینشل گروہت ہے آپ کی فیملی کے پوائنٹ آویو سے سو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کیا طریقہ کار تیہ کریں اپنا لائف سٹائل ایسا بنائیں کہ جس کے اندر جو جو چیزیں آپ اپنی لائف میں اچھیف کرنا چاہتے ہیں وہ روٹین میں آپ کے لیے حاصل کرنے کی جدو جد کرنا آسان ہو جائے اس کو دوسرے لفظوں میں ہم ایسے کہیں گے گروہت انوائرمنٹ کریئٹ کریں گروہت انوائرمنٹ کیا ہے اپنے آپ کو ارگنائز کریں اپنے گولز کو ارگنائز کریں اپنے سوشل کنیکشنز کو ارگنائز کریں آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کن لوگ میں اٹھتے ہو بیٹھتے ہو کون ہے آپ کی لائف میں کیا ویلیو ایڈ کر رہے ہیں کیسی کتابیں پڑھتے ہیں کیسا انٹیک ہے انٹیلیکچول انٹیک آپ کا جو مائنڈ میں انفرمیشن جا رہی ہے وہ کیا ہے اس کا کیا امپیکٹ آ رہے ہیں آپ کی لائف میں ایسی بہت ساری چیزیں کرنے سے آپ ایک گروہت انوائرمنٹ کر لیں گے that growth environment will help you to achieve your goals instantly so all the best 2022 آپ کے لئے اچھا ثابت ہو آپ اپنے گول achieve کر سکیں اور دوسرے لوگ کے لئے بھی مددگار بن سکیں thank you so much خدا حافظ